سبسکرائب کیجئے پارٹیک گروہ چینل کو اور نیو اپ ڈیٹ پانے کے لئے بیل آئیکن پر کلک کریں اور کول پر کلک کریں ہیلو دوستو آپ سب کا سواگت ہے پارٹیک گروہ چینل میں اور میں آج آپ کو بتانے والا ہوں اب کس طرقے سے آپ ایک ڈیوڈی کے اندر ونڈو کو رائٹ کر کے رکھ سکتے ہیں یعنی کی بوٹ کر کے رکھ سکتے ہیں اوکے فرینڈز یدھی آپ نے ہماری previous ویڈیو نہیں دیکھی جو کی ڈاؤنلوڈ ونڈو اوپریٹنگ سسٹم کے اوپر میں نے بنائی ہوئی ہے جہاں سے آپ اس کی iso فائل کو ڈاؤنلوڈ کریں گے جو ونڈوز کیوں گے ونڈو 7 ونڈو 10 اور ونڈو 8 اوپریٹ کیا آپ آسانی سے وہاں سے iso فائل کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ہماری اس ویڈیو کو دیکھ کر جو کی میں نے بنائی ہوئی ہے ڈاؤنلوڈ ونڈو اوپریٹنگ سسٹم بلکل فری میں آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یہ آپ کو کئی سے بھی ونڈو کو ڈیوڈی کو پرچیز کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی اوکے فرینڈز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جدی آپ ونڈو ریٹ کرنا چاہتے ہیں ڈیوڈی کے اندر تو سب سے پہلے آپ پاس ایک iso image فائل ہونی چاہیے اور اس کے بعد آپ کے پاس ایک بلینک ڈیوڈی تو فرینڈز جدی آپ نے بلینک ڈیوڈی نہیں کھڑی دیا ہے تو آپ کھڑی سکتے ہیں مارکیٹ سے جا کر دیکھیں میں نے یہاں پر ایک بلینک ڈیوڈی خرید کے رکھتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کس طریقے سے اس ڈیوڈی کے اندر آپ ونڈو کو رائٹ کریں گے سب سے پہلے آپ جب اس کو اوپن کریں گے دیکھیں میں آپ کو اس کو اوپن کر کے دکھاتا ہوں سمپلی اس ڈیوڈی کو دیکھیں جب آپ اس کو اوپن کریں تو بہتی آسابدھانی کے ساتھ اوپن کریں کیونکہ جس سے کہ اس کے پیچھے کی طرف ہاتھ نہ لگ پائے دیکھیں ایسے آپ اس کو پکڑیں گے اور آسانی سے آپ اس کو نکال لیں گے دیکھیں آپ جب اس کو پکڑیں تو ایسے پکڑیں اور پیچھے کی طرف سے اس کو بلکل بھی اس کیسٹ نہ آئے اس طریقے سے آپ اس کو یوز کریں دیکھیں یہاں پر میں نے یہ ایک ڈیوڈی کو پرچیز کیا ہے مارکٹ سے یہ صرف ٹونٹی روپی کی ہے اور آپ اس کو آسانی سے پرچیز کر سکتے ہیں یہاں پر آپ کو اس میں اسپیس ملتا ہے 4.7 جی بھی آپ اس میں ایک ونڈو کی آئی ایسے میں اس کو آسانی سے رائٹ کر کے یعنی بھوٹ کر کے رکھ سکتے ہیں اور کسی بھی PC یا کسی بھی جو آپ کے پاس لیپٹوپ ہے اس میں آپ اس ڈیوڈی کو لگا کے آسانی سے ونڈو کو انسٹرول کر سکتے ہیں چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں کس طریقے سے آپ کسی بھی PC یا کسی بھی لیپٹوپ میں لگائیں گے میرے پاس یہاں پر لیپٹوپ ہے لیپٹوپ میں دیکھیں آپ کو یہاں پر ایک بٹن دکھائے دے گا آپ کے رائٹر کے پاس آپ اس بٹن کو دبائیں گے اور جیسے آپ اس بٹن کو دبائیں گے تو آپ کی ڈیوڈی کا یہ رائٹر بہار آ جائے گا اور آپ اس رائٹر کو نکالیں گے اور اس کے بعد آپ اس کو ایسے رکھیں گے اور رکھنے کے بعد سمپلی اس کو دبا دیں گے دبانے کے بعد آپ اس کو انسٹ کر دیں گے سمپلی یہ انسٹ ہو جائے گا انسٹ ہونے کے بعد آپ کی ڈیوڈی آپ کے سسٹم میں شو ہوگی چلیے میں اس کو ریفرش کر لیتا ہوں ریفریش کرنے کے بعد اب میں آپ کو دکھاتا ہوں اپنے دس پیشی کو اوپن کر کے یہاں پر میں ونڈو ٹین یوز کر رہا ہوں دیکھیں یہاں پر یہ بہت ہی سپیڈ سے یہاں پر رن ہوگی آپ کے سسٹم میں بہت ہی تیزی سا آوازیں گھوم گھوم کی اور اس کے بعد یہاں پر آپ کو اس پیش دکھائے دے گا چلیے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پر جو یہ میری ڈی وڈی کے ہے یہ تھوڑا سا ٹیم لے گی اور یہ آسانی سوپ آئے گی آپ کے یہاں پر دیکھیں میری یہاں پر ڈی وڈی آ چکے ہے جو یہ ڈی ڈرائیو ہے یہ میری ڈی وڈی کا سپیش ہے دیکھیں یہاں پر 4.38 زی بھی آپ کو دکھائے دے رہا ہے میں نے وہاں پر آپ کو دکھائے تھا جو سپیش تھا وہ ہمیں یہاں پر ملا ہوا ہے سمپلی آپ اس پر کلک کریں گے تو دیکھیں اب اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے اب میں اس کو کلوز کر دیتا ہوں اور دیکھیں اب میں اس میں آئیسو ایمیز کو insert کرو یعنی ki write کروں گا تو آپ کو آئیسو ایمیز کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے جو کہ میں نے ویڈیو بتائی ہویا آپ کو ڈسکرپشن میں لنک بلے گا ماں سے آپ وینڈوز کی آئیسو ایمیز کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں میں نے یہاں پر ڈاؤنلوڈ کر کے رکھا ہے پہلے سے وینڈوز 7 کو یہاں پر رکھا ہوا ہے وینڈوز 7 وینڈوز 8 کو بھی میں نے ڈاؤنلوڈ کر کے رکھا ہوا اس کی ایمیز کو یہ رہی میرے پاس وینڈوز 10 کی بھی میرے پاس یہاں پر آئیسو ایمیز ہے تو میں سمپلی آپ کو وینڈوز 7 کی آئیسو ایمیز کو write کر کے دکھاتا ہوں جب آپ download کر لیں گے آئیسو ایمیز کی پوری فائل کو تو آپ کے پاس ایسی آئیسو ایمیز فائل آئیں گی میں آپ کو write کلک کر کے اس کو property دکھا دیتا ہوں دیکھیں property یہاں پر جیسے ہی آپ کو یہاں پر type of files میں آپ کو دکھائے دے گا .iso تو آپ سمجھ جائیے کہ یہ ISO فائل ہے آپ کی وینڈو کی اس کے بعد جیسے آپ اس کو اپنی DVD میں write کرنا چاہیں گے یا boot کرنا چاہیں گے میں بولوں گا تو آپ اس پر click کریں گے اور right click کریں گے right click کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو ایک option دکھائے دے گا burn disk image آپ اس پر click کر دیں گے click کرنے کے بعد آپ کے پاس ایک telec box آئے گا اور اس telec box میں آپ کو یہاں پر disk burn دکھائے دے گا اس کو یہاں پر آپ کی simply دیکھ لیجی آپ کی DVD image یہ آ رہی ہے کیا دیکھیں میں آپ کو یہاں پر دکھاتا ہوں disk pc پر click کر کے ہماری یہ d drive ہی ہے اور یہاں پر دیکھیں آپ کو یہاں پر d drive ہی مل رہی ہوگی ٹھیک ہے friends اور آپ کو simply اس پر کیا کر دینا ہے burn کر دینا ہے جیسے آپ burn کریں گے تو یہ آپ کی start ہو جائے گی اور آپ کی جو DVD ہے وہ burn ہونی start ہوگی اوکے friends اس طریقے صاحب window 7 کی window 10 اور window 8 کی ISO فائل کو write کر سکتے ہیں ڈی وڈی میں اور بار بار کسی بھی system میں آپ کو ضرورات پڑے جب بھی آپ کی window craft ہو تو آپ اس کو simply boot کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ اس لیپ ٹوپ یا اس پی سی میں simply انسٹول کر سکتے ہیں window 7 یا window 10 کو جو بھی آپ اپنی ڈی وڈی کو write کرو گے اوکے friends یہاں سے آپ کو process لگے گی پندرہ سے بیس منٹ اور آپ کی جو کی ڈی وڈی ہے وہ بلکل بن کر تیار ہو جائے گے window 7 کی یا window 10 کی یا window 8 کی میں نے صرف window 7 کی کر کے دکھائے میری window 7 کی یہاں پر تیار ہو جائے گی اوکے friends چلیے جدی آپ ہماری چینل پر نہیں ہے تو چینل کو subscribe کر لیجے اور new update پانے کے لیے bell icon بھی press کریں friends آج کے لیے اتنی نہیں اوکے thank you so much friends جدی ویڈیو پچھند آئے تو like کیجئے اور subscribe کیجئے اوکے thank you so much friends ملتے ہیں نئے ویڈیو میں